اسلام علیکم دوستو میں حکیم شباز بلوچ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اچھا دوستو آج میں آپ کو ویٹ لوز کرنے کے لیے نسخہ دے رہا ہوں ویٹ لوز ہوگا دس کلو ایک مہینے میں ویٹ لوز ہوگا اور میں یہ بھی بتا دوں جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں آپ پاکستانی ماشاءاللہ سے یہاں بنا سکتے ہیں یہی چیز میں ڈپریشن انزائٹی ویٹ لوز کرنے کے لیے کولیسٹرول کے لیول کم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اس میں ہیں یہی چیز میری یو ایس اے میں ایک مطلب ڈوز کی تیس پتنیاں ہیں تیس پتنیاں ہیں تیس دن کی ڈوز ہے یہی کہوہ بنا کے دیا جاتا ہے وہاں میں پیکٹ بھیجتا ہوں پچیس ڈالر میں یہ میں سیل کرتا ہوں مطلب ایک مہینے کی یہ پیکٹ ہوتا ہے اور ایک وندہ دو مہینے یوز کرتا ہے یعنی کہ اتنی سستا نایاب یاں اس کا وہاں بہت مہنگا ہے تو میں نسخہ دے رہا ہوں آپ وہ استعمال کریں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جلدی اٹھنا ہے صبح ازان سے پہلے صبح کی ازان سے پہلے جلدی اٹھنا ہے تو دوسرے دن آپ کو جلدی نید آئے گی کیونکہ آج کا لوگ موبائل یوز کرتے ہیں رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح جلدی نہیں اٹھتے دیر سے ہی اٹھتے ہیں جس سے اس کا میدہ خراب ہوتا ہے برین کی نسے جو ہیں ہماری وینز یہ سکڑتی ہیں برین مفلوج ہوتا ہے جیسے آپ کو انزیٹی ڈپریشن اس کے وہ بڑھ جاتی ہیں جو معاملات ہیں تو اس سے پھر بندے کے اندر کیلوری بڑھتی ہے میدہ ٹھیک نہ رہنا صبح دین کو جو سوتے ہیں ان کا تو آٹومیٹکلی میدہ خراب ہوتا ہے اور ان کے موں سے بدبو ہوتی ہے چاہے عورت تو چاہے مارد اس سے پھر ویٹ بڑھتا ہے پیٹ بڑھ جانا تو رات کو جلدی رات کو جلدی سویں صبح جلدی اٹھیں جلدی نید نہیں آتی دو تین دن صبح جلدی اٹھیں دن کو نہ سیں تیسرے دن آٹومیٹکلی آپ کو رات کو جلدی نید آئے گی تو یہ میرا آزمودہ اور نایاب ترین نسخہ ہے میری خود فورٹی تری ایج ہے مجھے دیکھیں میں پچی سال کے درمیان لگتا ہوں اور لوگ یہ تو قیمرے میں ہے لوگ جب مجھے بھائی فیس ملتے ہیں تو یہی اس سے اوپر کوئی مجھے کہہ رہی سکتا تیشباز بھی یہاں پہ اتنی زیادہ ایج ہے لیکن نہیں اور پچیس سال کے لاگ واگ میں ان کی طرح فٹ بھی ہوں دوڑ میں بھی کام کرتا ہوں کیوں جلدی اٹھتا ہوں جلدی سوتا ہوں دن کو نہیں سوتا ہوں میدہ بھی ٹھیک فٹنس بھی بھرک رہا اور جن کے ویٹ بڑھ گئے ہیں ویٹ لوز کرنے کے لیے میں نسخہ دے رہا ہوں یہ بھی ٹھیک اپنانیہ اور نسخہ بھی دے رہا ہوں قیمتی نایاب نسخہ لکھوں میں ایک نسخہ ہے پچیس ڈالر میں میں یہ سیل کرتا ہوں تیس دن کی عدویات تو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں نسخہ کیونکہ میرا زیادہ تار کام ہے کہ میرے پاکستانی بھئیاں بنائیں تو کیا کرنا ہے آپ نے لیمن گراس ٹی نہیں ہوتی خوشک لے لیں لیمن گراس ٹی جو ہے نا خوشک لے لیں خوشک لیمن گراس دس طولے وہ لے لیں پائیں طولے دارچینی پائیں طولے فالسے کی چھان پائیں طولے سون اس کو کوٹ کر مطلب ہے گرینڈ کریں تاکہ دلیا ٹائپ بان جائے گرینڈ نہیں کرنا کوٹنا ہے تاکہ دلیا ٹائپ بان جائے اس کو کٹ ٹنگ کریں کہ دلیا ٹائپ بن جائے اس کو جو نا رات کو ایک چمج ایک کپ وائل کر کے پانی میں استعمال کریں پانی میں ڈالیں کہوہ بنا کر پینے میٹھا ڈال کے رات کو کھانے کے بعد یہ استعمال کریں دودھ ہرگز استعمال نہیں کرنا جس کا ویٹ بڑھ گی کیونکہ اس میں کیلوری زیادہ ہے دودھ ویسے بیس سال تک کی عمر تک پیا جاتا ہے اس کے اوپر نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ وہ کولیسٹرول کا لیول بھی بڑھاتا ہے جس سے جو ہے نا سٹنٹ آپ کو تبدیل کروانے پڑتے ہیں اور ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے نا پچیس سال یا سوری بیس سال کے بعد دودھ کا استعمال کم کر دیں کبھی بنا پی لیا کم کر لیں زیادہ استعمال نہ کرنا تو اس سے کافی مسائل ہوتے ہیں آپ پینتیس سال کی عمر میں جائیں گے تو آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ پیٹ کا بڑھ جانا کولیسٹرول کا لیول بڑھنا کوئی ایک عجیر زندگی ہو جاتی ہے تو پھر عدویات سے آگیا آپ کو گزارہ ہوگا فیٹ رہیں گے تو آپ کوئی ستر سال بعد پٹھوں میں کھچاوٹ دردیں محسوس ہوں گی ستر سال کی عمر میں یعنی کہ آدھی زندگی آپ بھی کم ہو جاتی ہے جب آپ ویسے اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی لیکن فٹ رہنا اپنے ہاتھ میں ہے احتیاط کرنا اپنے ہاتھ میں ہے تو آپ یہ استعمال کریں اور فٹ رہیں ویٹ آپ کا دس کلو وزن کم ہوگا ایک مہینے میں یہ ایک مہینہ آپ استعمال کریں ایک چمہ یعنی کہ سات سے آٹھ گرام کا ہوگا ایک چمہ بھار کے ایک کب بوائل کریں ہاں سپیدائی کا میٹھا ڈال کے ایک کہوہ بنا گئے بھی ہے پانی وہ اس کو چھان کر پانی بھی ہے وہ کہوہ ایک شربت ہوگا کھڑا ہوگا ایک کہوہ ہوگا تو اس سے آپ کی جو نا چربی زائل ہوگی ہاں ایک اور بات کر رہا ہوں صبح ناشتہ جس کا بیٹ زیادہ بڑا ہوا ہے تو ناشتہ دیر سے کرنا ہے گیارہ مجھے تک ایک مہینہ کیونکہ آپ کی چربی آپ کی بارڈی جو نا یوٹلائز کرے تو آپ جو نا چربی کو زائل کریں گے آپ کی بارڈی اسے کھائے گی ناشتہ دیر سے کریں گے جب تو آپ بالکل مائنی ویسے استعمال کرتا ہوں یہی ٹریک کا بناتا ہوں وہ یہ دیکھیں میں فٹ ہوں اور ترتالیس سال عمر ہے اور پچیس سال کے درمیان میں لگ رہا ہوں اور لگتا ہوں تو آپ یہی ٹریک استعمال کریں اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو صحت دے ہر مصیبہ سے دور رکھے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ